اور ووڈرز کو گمراہ کیا جائے مذکورہ بالا کتاب کے مصنفہ اپنی بائیوگرافی کا رنگ دے کر بائیوگرافی کا رنگ دے کر جناب عمران خان پر انظامات کی بارش کر کے پاکستان تحریک انصاف فوض عدلیہ اور دیگر ادانوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے حالانکہ اسلام نے کہا گیا ہے کہ میاں بیوی ایک جسم کی ماند ہے اسلام میں میاں بیوی کے خلوت کے تلقات کو پشیدہ رکھنے کا حکم فرمایا گیا ہے خلوت کی باتیں افشا کرنا غیر اسلامی اور حرام ہے عمران خان کی چیرمین پاکستان تحریک انصاف ایک بین الاقوامی شقیت ہے اور ابرتا ہوا خیصدان ہے اور پاکستان کے اندہ وزیر اعظم ہے اور پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں ان کو بدرام کرنے کے لیے ریحان خان غیر ملکی جنسیوں سیاسی بماشتوں کی شہابہ جناب عمران خان کی شخصیت کو ڈمج کرنا چاہتی ہے تاکہ اندہ الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں ووٹلز بار اثر انداز ہوا جا سکے شادی سے پہلے جناب حمید گل صاحب نے عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا تھا کہ یہ آزر جو ہے ایم سکس جو ہے یہ برطانیہ کی ایجنٹ ہے تو یہ بین الاقوامی ایجنٹہ کے تحت جو ہے عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے ریحان خان کی مذکورہ والا کتاب کا مقصد پھر عمران خان پر پیچر اچھالنا اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کو سببتائی کرنا ہے اور عمران خان کو شکاف دینے کے لیے کتاب کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جس کے پیچھے مسلم لیگوں ریحان خان کی کتاب کے حوالے سے انصاف لارچ فارم کے رہنماؤں کی بریس کانفرنس جاری ہے